اوم نمہ شوائے ہر ہر مہا دیو دوستوں اس سال کی مہا شیوراتری پر بنے گے خاص شبھ سنیوگ بہتر سالوں بعد جو چمکائیں گے ان راشی والوں کی قسمت کر دیں گے دھن دھانے سے آباد دوستوں کل سات راشی والے جاتکوں کا بھاگ یہ اس دوران ساتھویں آسمان پر ہوگا کئی پرکار کے شبھ لاب اور دھن لاب ان کی قسمت چمکانے والے ہیں اس دوران راشی انوسار شبھتہ بڑھانے کے اپائے بھی ہم آج کی ویڈیو میں بتائیں گے تو خوشکسمت بننے کا یہ سنہرہ موقع بلکل ہاتھ سے جانے نہ دیں دوستوں مہا شیوراتری شیو بھکتوں کے لیے کسی مہا پروسے کم نہیں ہے اس دن دیووں کے دیو کہے جانے مہا دیو کی وشیش پوجہ ارچنا کی جاتی ہے بھکت دور دور سے شیو مندر بھولینات کے درشن کرنے جاتے ہیں ان پر بیل پتر پھول پھل چڑاتے ہیں شیو لنگ پر جلا بھی شیک دگھا بھی شیک کرتے ہیں شیو جی کو پرسن کرنے کے کئی اپائے کرتے ہیں دوستوں اس ورش مہا شیوراتری پر دو شبھ سنیوگ بن رہے ہیں اس دن پنچگرہی یوگ بھی بن رہا ہے ایسے شبھ سنیوگ اور شبھ مہورت میں بھگوان شیو کی آرادنا کرنے سے جاتکوں کو منووانچت پھلوں کی پرابتی ہوگی اس ورش مہا شیوراتری پر دھنشتھا نکشتر میں پریدھیوگ رہے گا دھنشتھا کے بعد شتبھشا نکشتر لگے گا پریدھیوگ کے بعد شیویوگ لگے گا پریدھیوگ ویرودھیوں کو پراست کرنے والا یوگ مانا جاتا ہے یعنی شتروں پر ویجائے حاصل کرنے کے لیے اسے بہت مہتوپورن سمجھا جاتا ہے مہا شیوراتری پر اس بار بارہوے بھاو میں مکر راشی میں پنچگرہی یوگ بنے گا اس راشی میں منگل اور شنی کے ساتھ بودھ شکر اور چندرما رہیں گے اور دوستوں یدی آپ بھی مہا دیو کو اپنا مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ میں ہر ہر مہا دیو لکھنا نہ بھولے ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر لے دوستوں ہندو پنچانگ کے انسار فالگن ماس کے کرشن پکش کی چتردشی تھی آٹھ مارچ دوہزار چوبیس کو رات تری نو بج کر ستاون منٹ پر پرارمب ہو رہی ہے اور اگلے دن یعنی کی نو مارچ کو شام کو چھ بج کر سترہ منٹ پر سماپت ہو جائے گی تو اب بات کریں کی مہا شیوراتری کب منائی جائے گی تو دیکھئے شاستروں میں اس پرکار کا ورنن آتا ہے شیور پران میں کہا گیا ہے کی چتردشی تھی جب اردھراتری کے سمیے میں ویابت ہوتی ہے اسی دن کو شیوراتری یعنی کی مہا شیوراتری مانا جاتا ہے تو اردھراتری کے سمیے میں شیوراتری ہمیں پرابت ہو رہی ہے آٹھ مارچ دو ہزار چوبیس کو تو اسی دن مہا شیوراتری منائی جائے گی ویسے دیکھئے چتردشی تھی سوریو دیکال میں ہمیں نو مارچ کو پرابت ہو رہی ہے لیکن نو مارچ کو سوریو دیکال میں تو تھی ہے لیکن شام کو سماپت ہو جائے گی چتردشی تھی ہمیں اردھراتری میں نہیں مل رہی اور مہا شیوراتری میں کبھی بھی سوریو دیکالین تھی اتنی مہتو پورن نہیں ہوتی ہے جتنی کی اردھ راتری میں چطردشی کا ویابت ہونا اس لیے 8 مارچ 2024 کو مہا شیوراتری کا پاون پر منایا جائے گا کیونکہ مہا شیوراتری میں راتری پوجا کا ہی بہت مہتو ہوتا ہے شیوراتری ارثات شیو کی راتری تو شیو کی پوجا راتری میں کرنے سے ہر پرکار کی وگن بادھاؤں سے مکتی مل جاتی ہے دھرم ارث کام اور موکش چاروں پدارتھوں کی پرابتی ہو جاتی ہے اگر ہم شیوراتری کی راتری میں چار پہر کی پوجا کرتے ہیں تو چار پہر کی پوجا کے شب مہورت کے بارے میں جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دے دیکھئے راتری میں چار پہر کی پوجا کی جاتی ہے یہ جانتے ہیں آپ سب ہی لیکن پھر بھی دن میں بھی پوجا کی جاتی ہے مطلب 8 مارچ کو آپ صبح بھی جیسے بھگوان شیو کا ابشیک کریں مندر میں جا کر یا گھر میں جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں پورے دن میں کبھی بھی بھگوان شیو کی پوجا آٹھ مارچ دو ہزار چوبیس کو آپ کر سکتے ہیں دوستوں آئے جانتے ہیں پہلی خوش قسمت راشی کون سی ہے سب سے پہلی راشی ہے میش راشی میش راشی کے جاتکوں پر اس کال میں اپار شیو کرپا برسنے والی ہے آپ کے رکے کاریوں میں ایک بار پن مکتی ملے گی اس راشی کے جاتک اپنے بھوششے کے بارے میں کچھ مہتوپورن نرنے لے سکتے ہیں اس دوران جاتک سمجھدار بنیں اور چیزوں کو ایک الگ نظریے سے دیکھنے میں بھی سفل ہوں آپ اپنے کشیتر میں سفلتہ حاصل کریں آپ کے ویوسائے میں تیزی سے اچھال دیکھنے کو ملے سنچت دھن میں وردھی ہو سکتی ہے ویوسائیک روپ سے یہ ایک اچھا سمیں ثابت ہوگا جہاں آپ کو نوکری کے اچھے پرستاو ملنے کی سمبھاونا ہے پدونتی سمبھو ہے دھن اور سمردھی میں وردھی کے افسر آ سکتے ہیں ویدیارتھی نوکری اچھک جاتک اتم سفلتہ پا سکتے ہیں کل ملا کر یہ پرو آپ کو دھنوان بنانے والا ثابت ہوگا ادھک اتم پھل پانے کے لیے مہاشی وراتری کے دن شیو جی کو شہد اور گڑ ارپت کریں دوستوں دوسری بھاگیشالی راشی ہے تلہ راشی تلہ راشی کے جاتکوں کو اپنے پریشرم کا اچھا پرنام حاصل ہوگا شیو جی کی کرپا سے جیون میں سکاراتمک بدلاؤ نظر آئیں ویعاپار اور نوکری میں اپار سفلتہ ملنے والا پدونتی کی امید کر سکتے ہیں دھن کا پروہ نیرنتر بنا رہے بے روزگاروں کو اس دوران نئی نوکری کے افسر پرابت ہوگا پرانی سمسیاؤں سے چھٹکارہ پراب ہوگا آپ اس سمیں بہت سکریے ہوں گے اور آپ کئی نئے لوگوں سے ملیں گے آپ کی پریوار میں نکٹتا بنی رہے کسی قانونی ویواد کا نپٹارہ ہو جائے گا کوئی بھی چل اچل سمپتی خریدنے میں آپ کی روچی بڑھ سکتی شیو جی کو پرسند کرنے کے لیے آپ مہاشیو راتری کے دن شیو جی کو کیسر کا دودھرپت کریں ساتھی گریبوں کو کھیر کھلائیں دوستوں اگلی بھاگیشالی راشی ہے کرک راشی آرثک درشتکون سے آپ کے لیے یہ کال اتینت شب رہنے والا ہے جیون کے انیک شیتروں میں سمبھاوت چنتاؤں کے باوجود پیشے ور جیون میں ستھرتا اچھ شرم اتپادکتہ اور پربندھن کے ساتھ اچھے سمبندھ بنتے نظر آ رہے ہیں آتم نربھرتہ آتم وشواس اور کڑی محنت کے دوارہ آپ سمیے کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ کے پاس منچاہی بچت اوشی ہوگی جن یوجناوں پر آپ کام کریں گے اس میں سفلتا پرابت ہوگی اکسمات دھن لاب کے یوگ بن رہے ہیں گھر پریوار میں خوشحالی رہے گی پریوار جنوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سمیں ویتید کر پائیں گے کل ملا کر یہ مہا شیوراتری آپ کے لیے اتم پھلدائی ثابت ہوگی شبھ پھلوں میں وردھی کے لیے آپ مہا شیوراتری کے دن شیو جی کا ابھیشیک میٹھے دودھ سے کریں شیو جی کو ماوے کی مٹھائی کا بھوگ لگائیں اور اسے پرساد کے روپ میں گرہن کریں اب اگلی یعنی چوتھی خوش قسمت راشی ہے مِثُن راشی مِثُن راشی کے جاتکوں کی قسمت میں اب چار چاند لگنے والے ہیں دھن کے انیک سروت اپلبد ہوں گے ویوسائے کے کشیتر سے جڑے جاتک بڑے لاب کی امید کر سکتے ہیں آپ کو اپیکشا سے ادھک لاب ہوگا سفلتا پانے کیلئے کچھ بادھاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اس کا آپ کی دنچریا پر کوئی پربھاو نہیں پڑے گا اپنے کریئر سے نشچت روپ سے لاب ہوگا برہسپتی آپ کے وط کو بڑھانے میں آپ کی مدد کرے گا اگر پریوار میں خوشحالی رہے گی ویوہ اچھک جاتکوں کے ویوہ کے اتم یوگ بن رہے ہیں دھارمک مانگلک کاریوں میں حصہ لیں گے دامپتیا جیون اور سنتان سکھ میں کوئی کمی نہیں رہے گی جس کاریے میں ہاتھ ڈھالیں گے سفلتا ہی سفلتا دیکھنے کو ملے گی آپ کے دوارہ لیے گئے صحیح نرنے سفلتا پردان کرنے والے ثابت ہوں گے اس مہاشیوراتری پر شیو جی کا ابھیشیک گنے کے رس سے کریں شیو جی کو ستائیس دھتورے ارپت کریں اگلی بھاگشالی راشی ہے کنیا راشی کنیا راشی کے جاتکوں اب آپ کو دھنوان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اچانک دھن لاب ہونے کے یوگ ہے زمین جائداد کے ماملوں میں سفلتا ملے گی شنی منگل بuddھ اور شکر کا ایک ساتھ اپس تھت ہو کر چطرگرہ یوگ کا نرمان کرنا کنیا راشی کے جاتکوں کو آئے کے نئے سروتوں سے اچھا لاب ارجت کرنے میں سفلتا دے گا ساماجک کشیتر میں آپ کی ستھتی میں وردی ہوگی نوکری پیشا جاتک پدونتی کی امید کر سکتے ہیں آپ اس سمیں گھر بیٹھے ہی کئی مہتوپورن یوجناؤں کی شروعات کر سکتے ہیں کنیا جاتکوں کا آرثک پکش بہتر رہنے والا ہے یہ سمیں آپ کو کئی طرح سے آرثک وکاس پردان کرنے میں سہایک ثابت ہو سکتا ہے شیو جی کا آشیرواد پانے کیلئے آپ اس مہاشیو راتری پر شیو جی کو ایک سو آٹھ بلوپتر اور ایک سو آٹھ دھتورے ارپت کریں شیو مہیم نستوتر کا پارٹ کریں دوستوں اگلی بھاگیشالی راشی ہے مین راشی مین راشی کے جاتکوں کے لیے یہ سمیں کال اتینت انکول رہے گا نوکری ویوسائے میں زبردست انتی دیکھنے کو ملے گی آرثک پکش مضبوط ہوگا کئی پرانے ماملے سلجتے جائیں اس کال میں آپ زیادہ تر آرثک روپ سے سمپن رہیں گے یہ سمیں لمبی عوضی کے نیویش کرنے کے لیے انکول ثابت ہو سکتا ہے نئے ویوسائے کی پریوجنا بنا سکتے ہیں یہ کال مین راشی کے ان جاتکوں کے لیے سکاراتمک رہنے کی امید ہے جو اچھ شکشہ حاصل کرنے کی اچھا رکھتے ہیں یہ کال مین راشی کے جاتکوں کے لیے واہن یا سمپتی خریدنے یا بیچنے کی درشتکونڈ سے بے حد لابدائک رہنے کی سمبھاونا ہے شیو جی کی اپار کرپا پانے کے لیے اس مہا شیوراتری پر شیو جی کا ابھیشیک کیسر کے دودھ یا پنچامرط سے کریں چندن کی مالا سے شیو پنچاکشری منتر نم شیوائے کا گیارہ مالا جاپ کریں دوستوں ساتھ وین خوشکسمت راشی ہے کمبھ راشی شنی منگل بدھ اور شکر کا ایک ساتھ یوتی کرنا آپ کو اچھی سمپتی کے لابوں میں سفلتا دلائے گا انیک دھن کے سروت بنتے نظر آئیں گے مشکل دور اب سماپت ہوتا دکھے گا کاریوں میں سفلتا ملنے لگے گی شیو کرپا سے آپ کے بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے انیک لوگوں سے نئے سمبند پرستاویت ہوں گے پر آپ ان سمبندھوں پر آنکھ موند کر بھروسہ نہ کریں اس افدھی میں آپ ویعوسائے سے اچھا منافع ارجت کر سکتے ہیں یہ سمائے ان جاتکوں کے لیے بھی بہتر رہنے کی سمبھاونا ہے جو سمائے کے ساتھ ویعوسائے میں ویستار کی یوجنہ بنا رہے تھے ویتیہ سنستھاؤں سے مدد مل سکتی ہے ساجہ داری میں ویعوسائے کرتے ہیں تو اچھا خاصا لاب ملنے کی امید ہے آپ سکھ سمردھی کا صحیح معینوں میں انبھاو کریں گے آپ کی آئے اچھی ہو لیکن آپ کے خرچ بھی بڑھ سکتے ہیں وہاں سکھ بھوتک سکھوں پر خرچ ہوگا شیو جی کو پرسند کرنے ہی تو پنچہ امرد سے ابھیشیک کر کے بلپتر ارپت کریں شیو جی کو دھتورے اور آگ کے پھول ارپت کریں ہے تو دوستوں اس مہاشیو راتری کے افسر پر مانو ان سات راشی والے جاتک اتینت بھاگیشالی رہنے والے ہیں صرف یاد رکھیں ایشور بھکتی میں کوئی انتر نہ آنے دیں اپنا آچرن شدھ اور پوطر رکھیں پورے شردھا بھاؤ سے شیو جی کی آراد نہ کریں سفلتہ آپ کے چرنوں میں اوشی ہی ہوگی تو دوستوں آپ کو جانکاری کیسی لگے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آپ سبھی کے منگل کی کام نہ کرتے ہوئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنیواد اوم نمح شیوائے